کہ قیامت کا دن وہ کتنے عرصے کا ہے ایک بات قرآنِ قویم میں صورت معارج میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ پچاس ہزار سال کا دن ہے تَعْرُجُ الْمَلَائِكَ تُحْبِیرِ جس میں فرشتے اللہ تعالی کے ہاں چڑھتے ہیں مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَسَنَا اس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے اس میں دو باتیں اللہ تعالی نے بیان کی سیاق و سباق کو ہم دیکھیں ایک یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ عذاب کون لائے گا کون ہمیں عذاب میں مقتلع گا چیلنج دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آج اپنا اللہ تو اللہ تعالی نے کہا ہے نبی آپ صبر کریں یہ عذاب مانگ رہے ہیں نا تو اللہ تعالی کے لیے عذاب لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں اللہ تعالی نے زمناً کیا بیار کیا کہ فرشتے اور جبرائیل اللہ تعالی کی طرف چڑھتے ہیں اس دن کے اندر جس دن کا چڑھنا عام بندے کے لیے پچاد ہزار سال لگ جائیں گے کتنے ہزار لگ جائیں گے پچاد ہزار یعنی اگر ایک فرشتہ اللہ تعالی کی طرف سات آسمانوں تک چڑھتا ہے تاحت سرا سے آسمانوں تک تو پچاد عام بندہ اگر چڑھے گا تو کتنے لگے گا پچاد ہزار سال اور اس سے بھی مراد یاد رکھیں وقت کی قصرت مراد ہے اتائی ان کوئی پچاد ہزار تا نہیں ہے وقت کی قصرت فرشتوں کو میں یہ قوت دے دیتا ہوں کہ وہ اتنا لمبہ فاصلہ اتنے لمحے میں تائے کر دیتے ہیں کہ عام آدمی پچاد ہزار سال میں تائے کرے تو میں اللہ اس بات پر قادر ہو کہ تمہیں بھی جب چاہوں عذاب دے سکتا یاد رکھیں ایک مطلب تو یہ لی ہے پچاس ہزار سال ایک مطلب مفترین نے یہ لی ہے کہ پچاس ہزار سال کہ اس دن میں جس دن اللہ تعالی قیامت قیم کرے گا اس دن کی توالت پچاس ہزار سال موسیقی